موسیقی وزیراعظم وزراء کے بیانات سے پریشان کہا اوپوزیشن کچھ کرے نہ کرے روز کوئی نہ کوئی وزیر ایسا بیان دے دیتا ہے جسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے بھی وزیر ہیں جو دفتر سے زیادہ کوئی سار مارکٹ میں پائے جاتے ہیں عمران خان نے اپنے وزیروں سے نالا ہونے کا اظہار کر دیا پیٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم سے گفتگو میں کہا انہیں صبح فون دیکھ کر ہی کرائیسز کا پتہ چلتا ہے آٹے چینی بہران پڑتا ہے کہ کاتی ریپورٹ ہر صورت پبلی کی جائے گی قصور وار کو نہیں چھوڑوں گا چاہے جتنا بھی طاقتور ہو وزیر آزم سے ملاقات میں سوشل میڈیا ٹیم کے گلے شکوے ایک ایک کر کے سب کرپٹ افراد کو زمانتیں مل رہی ہیں جن کو نیب نے پکڑا وہ رہا کیوں ہو رہی ہیں ایسے ہی زمانتیں ملتی رہی تو انصاف کیسے ہوگا سوشل میڈیا ارکان کے وزیر آزم سے سوالات زمانت ملنا قانونی عمل ہے کیسز ختم نہیں ہوئے کل دوبارہ کیس لگے گا تو یہ پھر اندر جا سکتے ہیں وزیر آزم کی وضاحتیں کہاں ایک مخصوص ٹولہ رزانہ حکومت گرانے کا کہتا ہے عوام کی حمایت سے اقتدار میں آئے ان کے خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی چودری شجاعت کا مولانا فضل رحمان کو ٹیلی فون ملکی سیاسی صورتحال پر تباتے خیال امانت کا راز فاش نہیں کرنا چاہیے امانت علی اور سلامت علی پر مل کر بات کریں گے رزویا سوسائٹی میں حادثہ بنیاد کمزور ہونے کی وجہ سے پیش آیا بڑے پیمانے پر بورنگ سے زمین کو نقصان پہنچا امارت میں کوئی تعمیراتی کام نہیں ہو رہا تھا سن بلڈنگ کنٹرول آٹھارٹی کی ابتدائی رپورٹ تیار ایڈیشنل ڈائریکٹر ایسسٹنڈ ڈائریکٹر اور دو بلڈنگ انسپیکٹر موطل کراچی میں انتہائی خطرناک امارتیں فوری مسمار کرنے کا فیصلہ رزویا میں غیر قانونی تعمیات کے خلاف بڑی کاروائی کا امکان امارتوں کو فوری خالی کرنے کی سفارش کی جائے ایس بی سی اے حکام سفارش کی در رابع قانون تباہ کن باولنگ امدہ بیٹنگ لاہور کلندرز نے دیفائی چیمپینز کو چار شانی چٹ کر کے میلا لوٹ لیا ہوم گراؤڈ میں کوٹا گلیڈیٹرز کو آٹھ وقتوں سے شکست دے دی 99 رنز کا حدف بہ آسانی بارویں آور میں حاصل کر لیا محمد حویس 49 اور بینٹ ڈنک نے 30 رنز کی میچ ویننگ اینننگز خیلی سمت پٹیل کا تباہ کن سپیل چار کھلاڑیوں کو پاویلین بھیجا پی ایس ایل کے سنسنی خیز مقابلے پشاور ظلمی نے اسلام آباد کو ڈک ورث قانون کے تہر شکست دے دی بارش کے باعث میچ ختم کر دیا گیا پشاور ظلمی سات رنز سے فاتح قرار اقبوزہ کشمیر میں بربریت جاری زندگی بدستور قید مسلسل کرفی اور لوگ ڈاؤن کا آٹھوہ مہینہ لوگ گھروں میں محصور خوراک اور عدویات کی شدید کلت پاکستان میں کرونا کے خوف سے گھبرائے عوام کے لیے خوشخبری پہلے مریض یایہ جعفری کو صحت یاب ہونے پر حسطتہ سے چھٹی دے دی گئی محکمہ صحت سندھ کی تصدیق ذرائع کے مطابق کرونا کے دیگر دو مریضوں کو بھی جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا سندھ میں تمام سکولز سولہ مارچ کو کھلیں گے تمام سکولز بورڈ آفیس سے اپنے ایڈمٹ کارڈ لینے تعلیمی سال پندرہ اپریل سے شروع کیا جائے گا صبح وزیر تعلیم سعید ونی کا بیان کہا یکم مئی سے پندرہ جولائی تک موسم گرمہ کی تاتیلات ہوں گی سکول بند کرنے کا فیصلہ بچوں کی حفاظت کے پیشے نظر کیا گیا اور بے کابو وائرس ستانوے ممالک تک پھیل گیا چین میں مزید اٹھائیس ایران میں ایک سو چوبیس ہلاکتیں امریکہ میں پندرہ اٹلی میں ایک سو ستانوے افراد جان سے گئے اراک میں کرونا سے چار اور پرطانیہ میں دو ہلاکتیں موسیقی